مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف جو احادیث میں آیا ہے کہ جب یاجوج ماجوج قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے تو وہ دیوار ختم ہو جائے گی یا تو وہ مراد ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ اِذِن يَمُوجُ فِي بَعْضُ اور ہم ان میں سے بعض کو یعنی جو یاجوج ماجوج ہیں ان میں سے بعض کو یوم اِذن جس دن ایسا ہوگا جس دن اللہ کا وعدہ آئے گا اور یہ دیوار ٹوٹے گی یموجو فی باز ہم ان کو ایسا کر دیں گے کہ یہ ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے یہ مضمون احادیث میں آیا ہے دیکھیں قرآن میں اور احادیث صحیحہ میں جو یاجوج ماجوج اور اس دیوار کا ہمیں ملتا ہے میں صرف اس کو آپ کے سامنے بیان کروں گا باقی اس بارے میں ڈیٹیل میں آپ جائیں گے تو بہت کچھ آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گا مفسرین کی کتابوں میں بھی مل جائے گا اور لوگوں کی اپنی اپنی تحقیقات ہیں اپنے اپنے تفسریں ہیں نہ میں ان تفسروں کو صحیح کہہ رہا ہوں نہ غلط کہہ رہا ہوں کتابیں بھری ہوئی ہیں وہ آپ جائیں پڑھیں اس کو لیکن جتنی بات قرآن سے اور صحیح احادیث سے یاجوج ماجوج کے بارے میں ثابت ہوتی ہے میں صرف اس کو آپ کے سامنے ابھی پیش کر رہا ہوں پہلا عقیدہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے انسان ہیں وہ کوئی انسانوں کے علاوہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے لیکن ہے بڑے فسادی دوسری بات یہ بہت قدیم ہے ذلقرنین جب گئے تو اس سے پہلے کی یہ قوم ہے اور زمین میں پہلے سے فساد بیچاری ہے لیکن بہت زیادہ ان کی کسرت نہیں تھی جتنی کسرت قرب قیامت میں ہوگی کیونکہ نسل ان کی بہت تیری کے ساتھ بڑھ رہی ہے تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا کے کسی حصے میں رکھ کے چھپا دیا ہے چھپایا اس لیے ہے کہ ان کے ظاہر ہونے کا ایک ٹائم ہے اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دور میں یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے تو اسی کو آپ چوتھا پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں تیسرا پوائنٹ کیا ہو گیا کہ ان کو چھپا دیا گیا ہے لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یاجوج ماجوج دریافت ہو گئے ہیں فلا جگہ ہیں فلا جگہ ہیں تو بھئی ہمیں جب ایک چیز چھپا دی گئی ہے اور ایک ٹائم بتا دیا گیا ہے کہ اس ٹائم پہ ظاہر ہوں گے تو اس سے پہلے وہ دریافت ہو ہی نہیں سکتے پہلے دریافت ہو گئے تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گوئی ہے پیش گوئی غلط ہو گئی تو جو جس کا ٹائم ہے اسی ٹائم پہ وہ ظاہر ہوں گے چوتھی بات میں نے جیسے بتائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ ظاہر ہوں گے پانچویں بات صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج وہ جو دیوار بنی تھی اس کو چاٹتے رہتے ہیں چاٹتے رہتے ہیں ختم کرتے ہیں اب چاٹنا کے جب لفظ حدیث میں ہے اس سے مراز زبان سے چاٹنا بھی ہو سکتا ہے اور یہ کنایا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور ایسے چاٹنا جب ہم کوئی چیز چاٹتے ہیں تو بہت تھوڑی تھوڑی وہ ختم ہوتی ہے تو اتنی موٹی اتنی بڑی دیوار ہے کہ انہوں نے اپنی سٹرگل اور اپنی محنت نہیں چھوڑی ہے تو وہ دیوار کو کسی رہ کسی طریقے سے گھسائی میں اس کے لگی رہتے ہیں تو زبان سے بھی چاٹنا ہو سکتا ہے اور کسی اور طریقے سے اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی مراد ہو سکتی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن آئے گا وہ جب ختم ہونے والی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کل اس کو دوبارہ شروع کریں گے اور کل ہم اس کو ختم کر دیں گے لیکن وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دوبارہ اس دیوار کو اتنا ہی موٹا کر دیتے ہیں جتنا ذلقرنین نے کیا تھا تو قرب قیامت میں جب حدیث علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ یہ کہیں گے ہم انشاءاللہ اس کو کل ختم کریں گے تو انشاءاللہ کا لفظ جب استعمال کریں گے کیونکہ وہ قوم ہے کافر وہ اللہ پہ اعتماد کرنا اللہ پہ توقع کرنا یہ چیز نہیں ہے جیسے کافر تو نہیں کہے گا نا اللہ نے چاہا تو تو وہ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے تو وہ جب اللہ کا نام لیں گے اور کہیں گے کہ اللہ نے چاہا تو ہم اس کو کل ختم کر دیں گے تو پھر اسلام کی وجہ سے وہ دیوار ختم ہو جائے گی اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے پچھلی قوموں میں ایک نوجوان تھا جو جادوگر کے پاس بھی جاتا تھا اور راہب کے پاس بھی جاتا تھا جس کا سورہ بروج میں تذکرہ ہے وہ سمائی ذات البروج میں تو جب وہ نوجوان پکڑا گیا وہ مسلمان ہو گیا تھا بادشاہ نے اس کو بھیجا تھا جادوگر کے پاس کہ جادو سیکھے لیکن وہ راہب کے پاس جاتا عیسائیت سیکھی اس نے ایک مسلمان بن گیا تو بادشاہ نے اس کو قتل کرنے کی حد تل امکان کوشش کی مگر وہ قتل نہیں ہو پا رہا تھا بادشاہ اس نے اس کو پہاڑ پہ بھیجا اپنے سپاہیوں کو لے کے پہاڑ سے لے جا کے اس کو گرا دو لیکن اللہ نے مدد کی کہ وہ سپاہی گر گیا یہ بچ گیا بادشاہ نے حکم دیا اس کو سمندر میں لے جا کے غرق کر دو سارے سپاہی غرق ہو گیا یہ بچ گیا تو کسی بھی طرح سے اس کی قتل کی کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی تھی تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ تو اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے نا تو چوک پہ کھڑا کر کے تیر مجھے مار اور کہے کہ بسم اللہی وربی حاد الغلام اس نوجوان کے رب کے نام سے میں اس کو قتل کرتا ہوں تو اللہ کا نام لے کے مجھے مارے گا تو میں قتل ہو جاؤں گا نوجوان یہ قربانی اس لیے دے رہا تھا کہ بادشاہ جب پوری پبلک کے سامنے اللہ کا نام لے گا تو لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ بھئی اللہ کا نام لینے سے تو کام ہو گیا اور اللہ کا نام لیے بغیر کام نہیں ہو رہا تھا تو جو بادشاہ اللہ کو مانتا نہیں تھا آج اس کو بھی اللہ کا نام لینا پڑا ہے تو نوجوان نے یہ قربانی اس لیے دی کہ بادشاہ جب اللہ کا نام لے گا لوگوں کو اللہ کی ذات پر یقین آئے گا اور لوگ مسلمان ہو جائیں گے عیسائیت کو قبول کر لیں گے تو اس نوجوان نے یہ قربانی دی اور بادشاہ نے اللہ کا نام لے کے جب تیر مارا ہے تو وہ نوجوان شہید ہو گیا لیکن پورا مسلمان ہو گیا عیسائیت قبول کر لی اور سورہ بروج میں پھر اللہ نے ان کا تفسرہ کیا ان کا واقعہ بیان کیا ان کے بارے میں کہ کیسے بادشاہ نے خندقی کھوت کھوت کے پوری قوم کو جو دین سے پیچھے نہیں ہٹے ان کو کس طرح سے آگ میں پھیک دیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر بھی بعض دفعہ جب اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کو دنیا بھی فائدہ ہو جاتا ہے تو یاجوج ماجوج بھی تنگ آ کر پھر اللہ کا نام لیں گے اور کہیں گے اللہ نے چاہا تو ہم اس دیوار کو کل ختم کر دیں گے اور بالاخر وہ دیوار ختم ہو جائے گی پھر قرآن کے الفاظیں آگے کہ جب یہ دیوار ختم ہوگی میں بتا رہا تھا کہ حادث سے کیا پوائنٹ پتہ چلتے ہیں یہ پانچ پوائنٹ ہو گئے چھتا پوائنٹ یہ کہ حضرت عیسیٰ ہی کے دور میں یہ کسی وبا کے ذریعے ہلاک ہو جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان سے لڑنا ممکن نہیں ہوگا جیسے کہ قرآن میں بھی آ رہا ہے ہم ان میں سے بعض کو بعض کے اندر گھسا دیں گے اتنی کسرت سے ایک دوسرے میں ہی نہیں اب آبادی کی کسرت بہت ہوگی ان کی گھسے بھی ہوں گے ایک دوسرے میں ہی جیسے چھونٹی اور مکوڑے ہوتے ہیں تو ان سے لڑنا ممکن نہیں ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کے کوہیتور پہ چلے جائیں گے اور باقی مسلمان وہ اپنے گھروں کے اندر بند ہو جائیں گے اور پھر اللہ کی طرف سے ایک وبا آئے گی اور اس وبا میں یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے اور پھر جب ہلاک ہو جائیں گے تو اتنی زیادہ ان کی لاشیں زمین پہ ہوں گی اتنی زیادہ کہ انسانی آبادی ان کی لاشوں سے متعفن ہونا اور بیمار ہونا شروع ہو جائے گی لاشوں سے بدبو اٹھے گی اور ظاہر ہے انسان ہوں گے یہ تو اس کی وجہ سے جو زمین کا محول خراب ہوگا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالی ان کو کسی طرح ٹھکانے لگائے کوئی انتظام کرے پھر حدیث میں آتے ہیں بارشیں ہوں گی اور سلاب آئیں گے اور ان کی لاشیں بہ بہ کے پانیوں میں جا کے سمندروں میں جا کے ختم ہو جائیں گے اللہ تعالی ان کو اس طرح سے ٹھکانے لگائے گا تو یہ یہاں تک جتنے بھی مزامین ہیں یہ صحیح حدیث سے ثابت ہیں تو قرآن کہتا ہے وَتَرَقْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِنِيَ مُوْجُفِ بَعْضَ ہم ان میں سے بعض کو بعض میں چھوڑ دیں گے بہت کسرت ہوگی وَرُوْفِ خَفِ سُورِ اور پھر سُور پھوکا جائے گا قرآن میں تو یہ کہ سُور پھوکا جائے گا ایسے لگ رہا ہے جیسے فوراں پھوکا جائے گا مگر احادیث میں تفسیر ہے کہ فوراں نہیں پھوکا جائے گا یاجوج ماجود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہوگی یعنی یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اب قیامت بہت قریب ہے تو حضرت عیسی بن مریم علیہ السلام جب نازل ہوں گے میں تھوڑی سی ترتیب بیان کر دیتا ہوں کہ جو احادی کیونکہ بات یاجوج ماجود کی چل رہی ہے تو اس سے منسلک جو واقعات ہیں جو اس دور میں ہوں گے وہ بھی میں اسی لیکچر کے زمن میں بیان کر دیتا ہوں ہمیں صحیح حادیث سے یہ پتا چلتا ہے ہمیں صحیح حادیث سے پتا چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب مسلمان وہوت قسمہ پرسی میں ہوں گے تو خوراسان سے لشکر اٹھے گا خوراسان یہ افغانستان اور ایران کا حصہ اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خوراسان کہا جاتا ہے جس میں قندہار بھی آتا ہے ایران کا بھی حصہ آتا ہے اس میں تو یہاں سے لشکر اٹھے گا مجاہدین لڑیں گے بہت بڑی تعداد میں دنیا میں جہاد ہوگا مسلمان ظلم کی چکی میں پسکے تنگ آ چکے ہوں گے اور لڑتے لڑتے حدیث میں آتا ہے اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی کہ ایک تہائی مسلمان شہید ہو جائیں گے اس میں ایک تہائی مجاہدین سوری جو لڑنے والے ہوں گے اور ایک تہائی جو ہوں گے وہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے اور ایک تہائی کو اللہ فتح آتا فرمائے گا تو جو ایک تہائی میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی جو ایک تہائی شہید ہو جائیں گے وہ افضل ترین شہدہ ہوں گے اس وقت کے اور ایک تہائی کو اللہ تعالیٰ غلب آتا فرمائیں گے ایک واقعہ تو ہمیں قرب قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملتا ہے صحیح حدیث سے دوسرا ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرب قیامت ہی میں مسلمان قسمہ پرسی کا شکار ہوں گے تو تلاش کریں گے حضرت مہدی کو کیونکہ حضرت مہدی وہ شخصیتیں جن پہ تمام نیک لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں کی میدان جنگ میں کمانڈ کریں گے جہاد میں کمانڈ کریں گے تو ان کو بیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا وہ حضرت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے اور لوگ ان کو پہچان لیں گے اہل اللہ پہچان کر ان کو اپنا امیر بنائیں گے اور ان کی قیادت میں پھر لڑائی اور جہاد شروع ہوگا اور یہ لڑائی جب دمش میں لڑائی ہو رہی ہوگی تو دمش میں عصر کی نماز کے وقت حضرت مہدی میں نے جو یہ کہا کہ دمش میں لڑائی ہو رہی ہوگی مقصد یہ نہیں ہے کہ دمش کوئی میدان جنگ بناوا ہوگا مقصد یہ ہے کہ وہ مجاہدین کے لشکر دمش میں ہوگا عصر کی نماز کے وقت لڑائی چاہے کسی اور میدان میں ہو رہی ہو لیکن حدیث میں ہمیں دمش کا تذکرہ ملتا ہے تو دمش میں حضرت شام کا تذکرہ ملتا ہے اور جو قرائن ہمیں ملتے ہیں وہ دمش کی ایک خاص مزد ہے وہ مزد حضرت مفتی رقیس وانی صاحب اور مفتی رقیس وانی صاحب نے اس کو ہائلائٹ بھی کیا لیکن وہ یقین ہی نہیں ہے وہ خوب سمجھے انہوں نے اس کا بھی تفسرہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے تو حضرت مہدی اثر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے لوگ امامت میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے یہاں تک کہ مزد کے مینار پر آج بھی وہ مینار موجود ہے جس کے بارے میں غالب گمان ہے کہ یہ وہ میناریں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے غالب گمان کے درجے میں کہا جا سکتا ہے ورنہ پھر اسی کے اڑوس پڑوس میں کوئی مزد ہوگی میرا اگر شام جانا ہوا تو انشاءاللہ میں ارادہ ہے کہ میں ویلوگ میں اس مزد کبھی تذکرہ کروں گا اس جگہ کبھی تذکرہ کروں گا لیکن میں پہلے یہ بات بتا دوں کہ وہ سو فیصد یقینی نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ اس مزد کے مینار پر چڑھے کے لوگ جو ہے وہ اس کے کوئی مینار کو ہی چاٹنا شروع کر دیں تبرک کے طور پر تو اثر کی نماز کا ٹائم ہوگا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے نیچے اتریں گے نماز کے ٹائم پہ یعنی آسمان سے مینار تک آئیں گے اور پھر مینار سے آپ کے لئے سیڑھیاں لگائی جائیں گی سیڑھیوں کے ذریعے مینار سے نیچے اتریں گے اور لوگ ان کو پہچان لیں گے حضرت مہدی ان کو امامت کے لئے آگے کریں گے کہ آپ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں آپ نماز پڑھائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کو آگے رکھیں گے اور اس طرح کا مفہوم حدیث میں کہ اللہ نے اس کام کے لئے آپ کو ہی منتخب کیا کیا مطلب یہ امامت اس امت کا حق ہے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا جو کام ہوگا وہ جہاد ہے اور یہودیوں سے انتقام لینا کیونکہ یہودیوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا تو اللہ نے یہودیت ہی کے خاتمے کے لئے اور دجال کے خاتمے کے لئے عیسیٰ ابن مریم کو نازل کیا حضرت مہدی سے پہلے ہی دجال ظاہر ہو چکا ہوگا دجال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرائے آئے دجال ایک ایسی شخصیت ہے جس کا یہودی انتظار ہم سے زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ یہودی اس کو اپنے لئے نجات دہندہ سمجھتے ہیں جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اس کا خدائی کا دعویٰ ہوگا اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی کہ مردے کو زندہ کر دے زندہ کو مار دے ایک طرف اس کے باغ ہوگا ایک طرف اس کے آگ ہوگی جو اس پر ایمان لائے گا اس کو باغ میں داخل کرے گا اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں داخل کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو آگ ہے حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہوگا اور اس کا جو باغ ہے حقیقت میں وہ جہنم کی آگ ہوگی تو جو نبی کی باتوں پر یقین کرتے ہیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے اور حدیث میں سورہ کحف کی بھی تلاوت کا حکم ہے جمعہ کے دن جو کحف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے اب آپ دیکھیں یہ سورہ کحف میں ہی خیامت کی علامات کا تذکرہ ہے تو شاید اسی وجہ سے جو سورہ کحف پڑھتا رہے گا وہ یاجوج ماجوج کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا اور اللہ کی قدرت کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا تو دجال کے فتنے سے اللہ اس کو اس برکت سے بچا کے رکھیں گے فتنے سے محفوظ رکھیں گے تو وہ ایسی طاقتیں دکھائے گا بے وقوف لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے حدیث میں آتا ہے کہ کانا کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا اس کی تو ایک آنکھ ہوگی نہیں لیکن بے وقوف لوگ اس کے یہ کچھ ظاہری کمالات دیکھیں گے یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو شکل بھی اس کی اچھی نہیں ہے یعنی خدا کم از کم جمال والا ہوتا ہے یہ تو ہے بھی کانا اور اس کے بڑا بڑا کافر بھی لکھا ہوا ہوگا واضح طور پر جس سے پتا چلے گا لیکن احمق اور بے وقوف لوگ جیسے روحانی آمیلوں کے کچھ شعبتیں دیکھ کر ان سے متاثر ہو جاتے ہیں روحانی آمیلوں کے شعبتیں دیکھ کے تو ایسی دجال کے شعبتیں دیکھ کے متاثر ہوں گے تو بہت لوگوں کو خلقت کو بہت بڑی امت کو گھمراہ کرے گا دجال اہلاللہ کو اللہ تعالی اس کے فتنے سے محفوظ رکھے گا پھر حضرت عیسی بن مریم جب نازل ہوں گے تو وہ دجال کو قتل کریں گے حدیث میں آتا ہے کہ نیزے کے ذریعے گھوڑے پہ بیٹھ کے قتل کریں گے علماء نے اس حدیث کے دو مطلب بیان کی ہیں کہ یا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ واقعی گھوڑے پہ بیٹھیں گے نیزہ استعمال کریں گے زمین جو ہے وہ اتنی پہلے اس سے جنگیں ہو چکی ہوں گی کہ لوگ دوبارہ تلواروں گھوڑوں کی طرف آ جائیں گے اس بات کا امکان ہے ہر ملک ایٹمی طاقت بن چکا ہے تو اگر یہ ایٹم بم سارے ملک آپس میں چلا دیں تو ہم دوبارہ گدے گھوڑوں والی زندگی پر آ جائیں گے اس ٹیکنالوجی ساری تباہ ورباد ہو جائے گی انسان کی ترقی تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ کوئی اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی ایسی جنگ عظیموں کے انسانیت دوبارہ پہاڑوں پتھروں کے دور میں آ جائے لیکن ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا ہے ظاہر ہے اس دور کے لحاظ سے جو لوگوں کی منٹل اپروچ ہے وہاں تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزائل یا اور ٹینکوں کا تذکرہ کرتے تو کیا سمجھ میں آتا تو گھوڑے سے مراد ہے جو اس زمانے کا گھوڑا ہوگا اور نوزے سے مراد ہے اس زمانے کا جو اسلحہ ہوگا کیونکہ نیزہ نبی کے دور کا ایک مناسب اسلحہ تھا اور گھوڑا نبی کے دور کی میدان جنگ کی ایک مناسب سواری تھی تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے عیسی صاحب نے مریم نیزے کے بجائے کلاشنکوف کا استعمال کر لیں تو یعنی وہ نیزہ جو ہے وہ کلاشنکوف کی یا جو بھی اسلحہ اس وقت حضرت عیسی صاحب نے مریم استعمال کریں گے اس کی ایک تعبیر ہے اس کا بھی پورا پورا امکان ہے تو ہمیں بہرحال اتنا ایمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ دجال کو قتل کرنے والی جو ذات ہے جو شخصیت ہے وہ عیسی بن مریم علیہ السلام تو حضرت عیسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کریں گے اور حضرت عیسی کی قیادت میں زبردست جہاد ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ عیسی بن مریم اس دنیا کو امن سے بھر دیں گے اتنا امن ہو جائے گا اور اتنی مالی فراوانی ہوگی اتنی مالی کیونکہ دنیا میں مال بہت ہے جو تقسیم ہے نا مال کی وہ ظالمانہ ہیں جس کی وجہ سے غریب غریب سے غریب تر ہے امیر امیر سے امیر تر ہے حضرت عیسی بن مریم ایسا نظام قائم کریں گے جس سے مال کی صحیح تقسیم ہو اور لوگ اٹھیں گے زکاة کا مستحق تلاش کریں گے اور لوگوں کو زکاة کا مستحق نظر نہیں آئے گے غریب تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا یعنی ایک آدمی حدیث کے مفہوم ہے کہ زکاة لے کے گھومتا رہے گا اور اس کو کوئی غریب نہیں ملے گا اتنی مالی فراوانی ہو جائے گی پھر ترمیزی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے برکتیں ایسی نازل ہوں گی کہ بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے زمین اپنی برکتیں کھول دے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو بھی دنیا سے ختم کر دیں گے خنزیر کی نسل کو ختم کر دیا جائے گا وَاَيَضَعُ الْجِزِيَةِ اور جزیہ کا نظام ختم ام الاسلام و ام السحف یا تو تلوار یا اسلام اس کے علاوہ نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا اس مقصد کی جو تکمیل ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے باقی اس میں حکمتیں کیا ہیں اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیوں کیا اس کام کی تکمیل کے لیے اسی امت میں کوئی کیوں منتخب نہیں کر لیا یا یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کو غالب کر دیا جاتا اس میں کیا حکمتیں ہیں اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں ابھی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تفسیر سے میں جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے اس سے یہاں اس لیکچر میں نہ ہٹوں تو اسی وقت میں حضرت عیسیٰ ابن مریم یاجوج ماجود کو قتل کریں گے اور دنیا انصاف سے بھر جائے گی اور اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا تھا اس کا مقصد کیفیت اور کمیت دونوں لحاظ سے حاصل ہو جائے گا اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دنیا میں زوال شروع ہوگا اور پھر جب پوری دنیا کے لوگ زوال کا شکار ہوتے ہوتے کفر کی طرف جائیں گے گناہوں کی طرف اور حدیث میں آتا ہے جب تک ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا اس دنیا پر قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ آخری شخص دنیا سے اٹھے گا جو اللہ کا نام لیا کرتا تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ سور پھونکیں گے جبریل کو حکم دیں گے سور پھونکنے کا اور اس دنیا کو تباہ ورباد کر دیے جائے گا تو آگے قرآن کہتا ہے وَنُفِقَ فِسُورِ اور پھر سور میں پھوکا جائے گا فَجَمَعَنَاهُمْ جَمْعَا پھر ہم ان تمام انسانوں کو جمع کر دیں گے وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضَ اور قیامت کے دن ہم جہنم کو یوم اِذٍ جز دن ایسا ہوگا یعنی جز دن سور پھونکا جائے گا یہ دوسرا سور مراد ہے لِلْكَافِرِينَ عَرْضَ کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِ یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں پڑی ہوئی تھی یعنی میری یاد کی چیزیں ان کو نظر ہی نہیں آتی تھی غفلت میں پڑی ہوئی تھی جن کی آنکھیں وَكَانُوا لَا يَسْتَطِعُونَ السَّمْعَا اور یہ سننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے تھے نہ حقبہ سنتے تھے نہ حق دیکھتے تھے بس اپنے خواہشات کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو اچھی لگتی تھی اور وہی ان کو سمجھ میں آتی تھی تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا اس رکوع میں ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں میں نمبر وار اس کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بادشاہ دنیا میں بھیجے ہیں اور کتنے پاورفل بادشاہ حضرت ذلقرنین کا نامی قرن والا دو کناروں والا زمین کے بہت بڑے حصے کو حضرت ذلقرنین نے فتح کیا اور اللہ کے نیک بندے کیسے اللہ کے راستے میں لڑتے رہے ہیں تو یہ جو لوگ بیڑے جاتے ہیں نا بس عبادت کرو اور لڑائی وڑائی اسلام میں ہے ہی نہیں یہ دنیا میں کوئی بھی اقل مند اس نظریہ کا ہام ہی نہیں ہوگا تو طاقت اور قوت کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اپنے ملک کی خاص طور پر اسلامی ملک کی جو فوجی قوتیں ہیں جو فوجی طاقتیں ہیں ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے کیونکہ اگر کوئی بھی ملک عسکری لحاظ سے کمزور ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جو عسکری لحاظ سے طاقتور قومیں تھیں اللہ نے ان کا کتنا تذکرہ کیا ہاں وہ اللہ کے باغی نہ ہو تو اسلامی ملک میں کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے چاہے سعودی عرب ہے چاہے پاکستان ہے چاہے ترکی ہے کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے اس کی فوج کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ اسی کی وجہ سے ملک کا بارڈر محفوظ ہوتا ہے اگر مسلمان عسکری لحاظ سے کمزور ہونا شروع ہو جائیں تو کافر ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیں اسلام دشمن قوتیں ہمیں کھا جائیں ختم کر دیں ہمیں کھا کے تو نیک قوتوں کو اپنی بقا کے لیے ہمیشہ سے ایک اسلحے کی اور طاقت کی ضرورت رہتی ہے اس کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنے بڑے بڑے جنگی کمانڈر پیدا ہوئے ذلقرنین کا اللہ نے کیسا تذکرہ کی ہے ذلقرنین کی عبادت کا کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے حالکہ وہ بڑے عبادت گزار بھی تھے دعوت علیہ السلام کی عبادت کا تذکرہ بھی ہے ان کی تلوار اور طاقت کا تذکرہ بھی ہے تو اللہ تعالی جہاں عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں تو طاقت اور قوت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اس سے عسکری لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی اہمیت کا ہمیں پتا چلتا ہے کہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے کسی بھی اسلامی ملک کی فوج کا مورال کسی بھی لحاظ سے ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے اور عسکری لحاظ سے وہ کسی بھی لحاظ سے کمزور نہیں ہونی چاہیے اور اس کو چاہیے کہ قرآن کہہ رہا ہے روز بروز اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرو اس سے مسلم قوم کو کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے اور کوئی بھی ایسا کام جس سے مسلمان قوتیں اور طاقتیں کمزور ہونا شروع ہو جائیں اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے دوسری بات ہی ہمیں یہ پتا چلی کہ اللہ تعالی نے اہل اسلام کے ذمہ پوری دنیا کی ذمہ داری لگائی ہے کسی ایک ملک ہی نہیں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں جب وہ دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو کہیں رکے نہیں ہیں وہ کہ یہاں تک اس سے آگے نہیں جانا ان کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہو وسائل ہی ختم ہو گئے ہو تو الگ بات ہے تو پوری دنیا ہے جس میں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے اب اس کا طریقہ کیا ہوگا ظاہر ہے جو جس زمانے میں سوٹیبل طریقہ ہو وہ اختیار کیا جائے گا تو حدیث الخرنین پہلے انتہائی مشرق کی طرف گئے ہیں جہاں سورج نکلتا ہے تو وہاں سے جہاں سے عبادی شروع ہو رہی ہے اور ان کا خیال تھا کہ اب آگے آبادی نہیں ہو تو پھر جا کے اس ٹاپ کیا ہے مغرب میں بھی ایسے ہی شمال میں بھی ایسے ہی تو ہمیں جب دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام نے دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو ہمیں مسلمان کمانڈروں میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ علاقے فتح کرتے کرتے سمندر کے کنارے پہنچے اور انہیں سمندر کو دیکھ کے کہا کہ تیرے آگے بھی آبادی ہوتی نا تو ہم اللہ کا کلمہ وہاں بھی بلند کرتے یہ دور تھا مسلمانوں کا اور یہ ایسے ابن مریم دوبارہ پھر وہ ہی کریں گے پوری دنیا کو فتح کریں گے تو حضرت زلقرنین کے اس واقعے سے پتا چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ذمہ داری اللہ نے ہمیشہ سے اہل اللہ پہ لگائی ہے اور وہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش میں ہمیشہ سے لگے رہے ہیں تیسی بات ہمیں پتا چلتی ہے کہ اسباب اور وسائل کی اہمیت ہے حضرت زلقرنین نے جب اتنا پہاڑوں کے بیش میں اتنا لوہے کی پلیٹیں لگا کے تامبہ پگلا کے آنی دیوار بنائی ہے تو خوش ہوئے ہیں حضرت رحمت من ربی یہ میرے رب کی رحمت ہے تب ہی تو اللہ کا شکر ادا کیا نا خوشی پہ شکر ادا کیا جاتا ہے تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنال دیکھیں یہ کام ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں تھا تب ہی تو اس قوم نے کہا نا زلقرنین سے کہ ہم پیسے آپ کو دیں گے لیکن ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس لوہا بھی تھا تامبہ بھی تھا کیونکہ حضرت زلقرنین اب یہ تو نہیں ہے کہ زمین کے مشرق کی طرف دوبارہ لوہا جمع کرنے گئے ہوں تو وہیں سے جو کچھ ہوگا نکالا ہوگا تو وسائل اس قوم کے پاس تھے ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ اس لوہے کو اور اس تامبہ کو پگلا کے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پلیٹیں کیسے بنانی ہیں اور ان کو کیسے ان کے بیچ میں تامبہ کر کے کہانی دیوار بنائی ہے یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی تو اس سے ہمیں ٹیکنالوجی کی ویلیو کا بھی پتا چلتا ہے آج مسلمان اس میں بھی بہت پیچھے چلے جا رہے ہیں اور اس کو مذہب سمجھنا شروع کر دیا ہے یہ بات بھی غلط ہے حضرت زلقرنین نے اتنی طاقت اور خوت کا استعمال کیا اور اتنے زبردست طریقے سے اس وقت جو بھی اس سوٹیبل ٹیکنالوجی تھی اس کا استعمال کر کے دو پہاڑوں کے بیچ کے راستے کو بند کر دیا اور اس پہ خوشی منائی ہے حضرت زلقرنین نے یہ نہیں کہا کہ بھئی اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا اصل میں تو بس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ اللہ کیا کرے بیٹھ کے اور یہ کیا اللہ اسے بس مدد مانگو اللہ ہی یاجوج ماجوج کے بارے میں ان کو کہہ دیتے ہیں زلقرنین کہ تم سب رات کو تحجد میں اٹھ کے دعائیں مانگو اللہ یاجوج ماجوج سے تمہیں بچا لے گا نہ 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 حضرت زلقرنین نے کہا دعائیں بھی مانگو یقیناً حکم دیا ہوگا دعائیں مانگنے کا لیکن ہم پورے اسباب اور وسائل استعمال کریں گے لوہے کی پلیٹیں بنائیں گے دامبے کو پگلائیں گے اوپر چڑھائیں گے اور اس طرح سے پوری مضبوط دیوار بنائیں گے آج مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیڑھ گیا ہے اور وظیفوں میں اور جو ہے بس وہ چند صبح و شام کے وظیفے پڑھ کے وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا کے سارے مسائل کا حل اس سے ہو جائے گا ایسا نہیں ہے آپ کو بہت زیادہ ترقی کرنی ہے بہت زیادہ اسباب اور وسائل میں آپ کو غیر مسلموں سے آگے نکلنے ہیں جیسے کہ قرور اونا کے اولا کا مسلمان نکلا تھا تب ہی اللہ نے اس کے لیے دنیا میں فتوحات کے دروازے کھولے تھے تو اللہ ہمارے لیے فتوحات کے دروازے جب ہی کھولے گا جب ہم عبادت کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور ہمیں قرب قیامت کی علامتیں بھی اس رکو میں پتہ چلتی ہیں بہت زیادہ